بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے الاسٹی سیٹی آف ڈیمانڈ کی کلکولیشنز کی تھی جس میں ہم نے پوائنٹ میتھڈ سے اور آرک میتھڈ سے کلکولیشن سیکھ گئی تھی ہم نے پرائیس الاسٹی آف ڈیمانڈ کلکولیٹ کی اور ہم نے پوائنٹ میتھڈ سے بھی کلکولیشن کی اور آرک میتھڈ سے بھی ایسی ہے اس سیم کیلکولیشن کو ہم دوبارہ آج ریوائز کر لیتے ہیں نرا ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل کل میں نے ایک ہنوک بھی دیا تھا آپ کو آپ لوگوں نے کیا ہے اچھا مجھے وہی والا کل والا ڈیٹا لکھوا دے نرا جو میں نے کل لکھوایا تھا تو میں لکھ لوں ملے ون بے ون کر کے ون بے ون لکھوائیں نا پرائیس کوانٹیٹی ڈیمانڈ پرائیس کتنی ہے ٹوینٹی پرائیس ٹوینٹی ہو گیا اور انکریز والی ٹوینٹی فائی کوانٹیٹی ڈیمانڈ ٹین اور تھرٹی یہ بات کلیر ہو گئی مجھے یہ پرائیس ایلاسٹی سیٹی آف ڈیمانڈ چاہیے مجھے کیلکولیشن کرنی ہے فر جمپل یہاں پر آگیا ون کیس یہ ہے کہ مجھے پرائیس ایلاسٹی سیٹی آف ڈیمانڈ چاہیے یہ مجھے فائنڈ کرنا ہے پوائنٹ میتھڈ سے بھی اور آٹ میتھڈ سے ٹھیک ہو گئی سب سے پہلے پوائنٹ میتھڈ سے دیکھتے ہیں فار پوائنٹ میتھڈ اب سارے چیک ہی جگہ کہ میں صحیح کر رہا ہوں چیک ہی جگہ جہاں جہاں پہ کوئی غلطی مجھے بتا دیجئے گا پوائنٹ میتھڈ کا فورمولا ڈیلٹا کیو اوہر ڈیلٹا پی ملٹی پی بے اوریجنل پرائیس اوہر اوریجنل کونٹیٹی یہ ہمارے پار فورمولا آ گیا ٹھیک ہے نہیں ڈیلٹا کیوں گے چینج ان کونٹیٹی پلس ٹونٹی آیا ایسی ہے اور پرائیس میں انکریز کتنا آیا دونوں انکریز ہو رہے ہیں اس کا مطلب میرا آنسر پلس مہیں آئے گا آنسر پلس مہیں آئے گا ڈیلٹا کیوں ٹونٹی ڈیلٹا پی پائی اوریجنل پائیس ٹونٹی اوریجنل کونٹیٹی ٹین اوریجنل کونٹیٹی آنسر ہے آنسر ہے 8 8 آئے گا 8 8 آئے گا لیکن آج پلس 8 ہے آج پلس 8 ہے یہ پوائنٹ میتھڈ سے آنسر آگیا اینی پرابلم ان دس سیم کیلکلیشن گروں گا لیکن آرک میتھڈ ٹھیک ہے جی جب مجھے آرک میتھڈ سے کیلکلیشن کرنی ہے فارمولا یہ ہے لازٹی آف ڈیمانڈ کا ملٹی پلاہ بہا ہے ایج پرائیز ایسی ہے کلیر دلتا کیوار دلتا پ یہی لے لیتے ہیں دلتا کیوار دلتا پ 20 آر 5 تو 20 آر 5 what is the average price 20 or 25 کا center 22.5 22.5 آگیا 22.5 اور 10 اور 30 کا difference. اس کا میٹ کیا ہو گیا? 20. یا ان کے 40 ڈیوائیڈ بائی 2, 20. So that is 20. And the answer is plus 4.5. ان دونوں میں اینی پرابلم کسی کو بھی. ذرا برابر بھی کوئی پرابلم. کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو پھر ہماری ہاتھ کی پانچ انگلی بھی برابر نہیں ہے. اس میں بھی پرابلمیں پہ. اور بڑے بڑے مسئلے ہیں. اتنے مسئلے ہم اگر solve کرنے بیٹھ جائیں تو وقت تھوڑا پڑے جائے گا. تو یہ دونوں کبھی بھی equal نہیں آنے والے. کیونکہ یہ original price original quantity ہے. جبکہ یہ average price average quantity ہے. یہ دونوں برابر کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی equal؟ نہیں آنے والے. نہیں آنے والے. اچھا جی. اب یہاں سے میں آپ کو interpretation سکھاؤں گا. یہاں سے ہم interpretation سکھیں گے. وہ کیا سنیے گا؟ یہ calculation میں نے کس سے کروائی ہے؟ price کے ساتھ کروائی ہے نا؟ price velocity of demand. مجھے بتائیں ہم price کے ساتھ کن goods کو associate کرتے ہیں؟ یعنی کہ price کے ساتھ ہم کن دو goods کے بارے میں discussion کرتے ہیں؟ ایک giffen کو اور ایک normal کو. یہ میں نے chapter 3 کا start بھی بتایا تھا. ایسے گیا. میرا answer کیا آیا؟ پلاس 8. پلاس 8 آیا. مجھے اس پلاس 8 کو interpret کرنا ہے. یعنی کہ اس کو سمجھنا ہے. میرے پلاس 8 کو سمجھنا ہے. مجھے آپ کیا؟ مجھے آپ کیا آیا. یہ آنسر ہمارا آیا. یہ مائنس ٹو نیگٹی ویلیو ہے ایک نومکس میں جب الاسٹی آف ڈیمانڈ کے آنسر آتے ہیں یہ جو الڈجبرک سائن ہے الڈجبرک سائن مین پلس مائنس اس کا مطلب کچھ اور ہوگا اور یہ جو نیمیریکل ویلیو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوگا تو مطلب کیا ہے میں سنجھا دوں یہ جو الڈجبرک سائن ہے یہاں میں ٹائپس آف گوڈس کے بارے میں بتاتے ہیں ٹائپس آف گوڈس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ٹائپس آف گوڈس کے بارے میں کون بتائے گا سائن بتائے گا الڈجبرک سائن بتائے گا اور یہ جو نیمیریکل ویلیو ہے یہ مجھے ڈگری آف الاسٹی Ukraine بتائے گی یہ جو numerical value ہے یہ مجھے degree of elasticity بتائی کیا خیال ہے degree of elasticity of demand یہ بات کلیر ہو گئی پکی والی بات ہے مجھے یہ بتائیں price elasticity of demand میں کتنے goods ہوتی ہیں دو ایک normal اور ایک different normal کے case میں price اور demand کا relation کیا ہوتا ہے negative میرے بھائیو normal good میں price اور demand کا relation خدا کے واسے negative ہوتا ہے price زیادہ demand کم جو law of demand چلتا ہے وہ normal good سے چلتا ہے تو price elasticity of demand میں normal good میں price اور demand کا relation negative ہے اور given good تو elasticity of demand کے exception ہے given کے case میں price اور demand کا relation positive چلتا ہے اور یہ میں نے جب میں نے sketch بنایا تھا chapter 3 کا پہلے لیکچر میں یہ دونوں باتیں میں نے لکھی تھی کہ price elasticity of demand میں دو goods ہیں normal میں price اور demand کا negative relation price کے case میں gifn کا اور price کا positive relationship تو اگر میرا answer یہ minus 2 آ رہا ہے اور میں calculation کر رہا ہوں price elasticity of demand سے یہ minus بتائیں کیا شوکر ہے normal good gifn good یہ gifn والے کو نہ پھانسی دے دیں کیا حال ہے اور وہ بھی چرہے پہ تاکہ باقی کوئی عبرت آئے بھائی minus ہے اس کا مطلب ہے price اور demand میں relationship negative ہے اگر price اور demand میں relationship negative ہے تو price زیادہ demand کم اس کا مطلب normal good ہے یہ normal good ہے اگر minus 2 answer آ رہا ہے تو minus کیا شوکر رہا ہے type of good کونسی ہے normal پر ہمارے کیس میں plus 8 آیا یہ plus کیا شوکر رہا ہے gifn good شوکر رہا ہے کیونکہ gifn کے کیس میں price زیادہ demand زیادہ positive relationship that is gifn تو conclude کیا ہوا جب میں price elasticity of demand calculate کر رہا ہوں گا answer minus آ جائے minus shows good is normal and plus shows good is gifn کیا یہ بہت مشکل بات ہے کیا یہ بات یاد رکھنے میں ہفتے لگیں گے ہمیں کہ بات یاد ہو چکی یہ کل میں پوچھوں گا آپ سے دوبارہ اگلی بات بتائیں اچھا اگلی بات آپ لوگوں میں پتہ ہے یہ کیا یہ کیا two یہ two آج کل one سے greater ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے one سے greater ہوتا ہے two اگر two یہ one سے greater ہے تو پھر اس کی elasticity کیا ہوئی اس کی elasticity چلی میں option دیتا ہوں option option سن لیں perfectly elastic انیلاسٹک انیلاسٹک unit الاسٹک یا الاسٹک بہت اچھے آپ کے انصال two greater than one ہے so elasticity of demand is elastic تو minus two کا interpretation کیا ہوئی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں minus two means normal good having elastic demand normal good having elastic demand بہت سمجھا رہی بہت سمجھا رہے ہیں کچھ مشکل بات نہیں پلس 8 کو انٹرپیٹ کریں ذرا give and good having elastic demand ایسا ہی ہے پکی والی بات ہے چیز سمجھے لگ گئی ہے اب مجھے بتائیں اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہے اب میں رینڈوم لی لمبر لکھنے والا لکھنے تو دے میرے بھائی لکھنے سے پہلے آپ کو نظر آ جانا چاہیے بہت اچھے مائنس 0.8 انٹرپیٹ کریں اس کو مائنس چوز نارمل 0.8 less than 1 inelastic normal good having inelastic بہت اچھے اس کو انٹرپیٹ کریں normal good having elastic demand بہت اچھے اس کو انٹرپیٹ کریں different good having unit elastic demand کیا ہم نے کیا ہم پرائیس الاسیٹی آف ڈیمانڈ کی کیلکولیشن سیکھ لی کیا ہم لوگوں نے پرائیس الاسیٹی آف ڈیمانڈ کی انٹرپیٹیشن بھی سیکھ لی آف اینی پروبلم بیفور گوئنگ فارویڈ مجھا یہ بتائیں انکم کے کیس میں انکم الاسیٹی آف ڈیمانڈ کے کیس میں کون سی دو گوڈز ہیں جو انکم سینسیٹیو ہیں انکم الاسیٹی آف ڈیمانڈ میں ہم دو گوڈز کو انکم کے ساتھ ریلیڈ کرتے ہیں اسے گوڈ کا نام نورمل ہے ایک نام کیا ہے نورمل اور دوسری گوڈ کا نام کیا ہے آئی انفیریر ایسا ہی انفیریر اور نورمل ہو گیا ٹھیک انکم کا اور نورمل کا ریلیشن کیا ہوتا ہے پوزیٹیو یعنی کہ دیکھیں اصول یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو دو بر پھانسی نہیں دی جا سکتی تو اتنی اتنی غلطیاں نہ کریں اتنی غلطیوں کی معافی نہیں دی جا سکتی انکم کا دیکھیں افقان ہے کس کو اجازت نہیں ہے ورنہ اس کا میں نے پکانا بنا دے رہا ٹھیک ہے یہ بابل غائب کر لے جلی سے میں تین چار بار observe کر چکا ہوں تو بھئی اگر آپ نے بابل کھانی بھی ہے تو اخلاق کے دائرے میں رہت بھائی بچوں کھانی جب اینکم زیادہ ہوتی ہے ہم زیادہ ہونے سے میں دیمانڈ کم کر دیتا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرا آنسر یہ آئے اور میں کیلکولیشن کر رہا ہوں انکم الاسٹی آف ڈیمانڈ سے آنسر کیا آئے گا انٹرپیٹیشن کریں اس کی مائنس شوز انفیریر زیرو پائنٹ سیمن شوز انیلاسٹک مشکل بات تھی آنسر یہ ہوتا نورمال گوٹ ہیوی مائنس 4.2 انفیریر ہیوی انفیریر ایلاسٹک ڈیمانڈ کیا یہ بات سمجھ لگی انٹرپیٹیشن آگئی آپ کے کیا انکم الاسٹی آف ڈیمانڈ کی انٹرپیٹیشن سمجھ لگی ہے یہ یہاں سے ایک سوال آنا چاہیے تھا آپ کی طرف سے سر انٹرپیٹیشن سمجھ لگ گئی ہے پر اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے وہ دے چینجن 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 اینکم ایسی ہے یعنی کہ پرائز کی جگہ کیا ہوگیا اینکم پلیز ڈونٹ رائید اینیتنگ جس لگ دی بورڈ آپ دیکھئے گا اب مجھے کس کی کیلکوشن سکھانی ہے انٹرپیٹی ڈیمانڈ کی پلیز بورڈ پر دیکھتے رہے کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں یہ پرائز سے آج اس کا نام انکم ہے ٹھیک ہو گیا اس فارملا کدھر گیا یہ پوائنٹ میتھر اس پرائز کی جگہ آگئی انکم اس پرائز کی جگہ آگئی انکم تو یہ جو آنسر آیا کس سے آگیا انکم لازیوٹی ایڈوانڈ سے آگیا کیا خیال صحیح تو پوائنٹ میتھر سے انکم لازیوٹی ایڈوانڈ کیلکولیٹ کر لی اب آپ کسی آرک میتھر سے بھی کھوڑا کے دکھائیں ذرا کیا خیال ہے تو ہم آرک میتھر میں آگئے تو جہاں پرائز تھی وہ انکم آگئی ادھر پرائز ہے تو یہ انکم لازیوٹی آگیا آگیا کیا ہم نے انکم آگئی اب کیا رہے تیسی کیلکولیشن کروس الاسٹی آو ڈیمانڈ وہ دیکھتے ذرا وہ مشکل ہے دیکھتے مشکل آئی نہیں آئی 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 کروس الاسٹی آو ڈیمانڈ میں ہمیں پتہ دو طور گوڑ ہوتی ہے ایک سبسٹیوٹ گوڑ اور کمپلیمنٹری گوڑ اور سبسٹیوٹ گوڑ مجھے بتائیں سبسٹیوٹ گوڑ کے کیس میں کروس الاسٹی آو ڈیمانڈ کے کیس میں سبسٹیوٹ گوڑ ہو تو پرائیس اور ڈیمانڈ کے ریلیشن کیا ہوتا ہے اور اگر کمپلیمنٹ گوڑ ہو تو ریلیشن کیا ہوتا ہے اور آنسر زیرو آ جائے تو اگر آنسر ہی زیرو آ جائے تو اگر آنسر اب آپ نے مجھے انٹرپیٹیشن سکھانی ہے مجھے یہ بتائیں مائنس 0.6 انٹرپیٹ کریں اور کیلکیلیشن میں کر رہا ہوں cross velocity of demand سے مائنس شوز مائنس کمپلیمنٹ گوڑ اور 0.6 less than 1 ہے that is the مشکل تھا minus 1 complementary اور unit elastic substitute good having elastic demand کیا ہم ن cross elasticity of demand سیکھ لی آپ کے انس سیکھ لی پر calculation کیسے سیکھیں گے اب میں آپ کو اس کی سیکھا ہوں گا calculation کیسے سیکھانی ہے calculation to calculation کے لئے cross velocity of demand کا formula کیا percentage change in quantity demand divided by percentage change in price change is price good a demand good b کی سیکھ جی اب ہم سیکھیں گے اس کی calculation بھائی income نظر آ رہی ہے آج دوبارہ اس کا نام بدل دیتے آج اس کا نام ہو گیا price for good a demand ہو گی good b کی clear ہے تو یہ جو آپ کون سے نظر آ رہا ہے یہ پر price آ گئی ادھر جو آنسر نظر آ رہا اب یہ آنسر cross velocity of demand کا بن گیا کوئی change نہیں کیا zero change formula تک بھی change نہیں کیا میں بہلکل یہ price ولا بن گیا لیکن مجھے پتا ہے یہاں پہ price good a کی ہے demand good b کی ہے یہاں پہ formula میں کی آئے گا income کے جگہ پرائیس پرائیس good a کی پر demand good b کی تو یہ جو plus 8 ہے یہ point method for cross elasticity اور یہ جو plus 4.5 ہے arc method for cross elasticity of demand میں نے same formula کو رکھا ان تینوں کے ساتھ فرق کیا ہے فرق answer میں آنا ہی نہیں ہے فرق آتا ہے صرف نام میں فرق آتا ہے سی science میں جب price ہوتی ہے price کے case میں plus given ہوتا ہے price کے case میں plus given ہوتا ہے income کے case میں plus normal ہوتا ہے cross کے case میں plus substitute ہوتا ہے سارا مسئلہ science کا numerical value کوئی tension نہیں چک کریں مثال کے دور پر اگر میں آپ کو کہتا ہوں minus 0.8 کو interpret کرو تو sign کو چھوڑے مارے گولی 0.8 اس case میں کیا ہے inelastic مجھے مجھے یہاں پہ بھی minus 0.8 کو interpret کرنا ہے اب کیا ہے inelastic مجھے minus 0.8 کو cross میں interpret کرنا ہے اب کیا ہے کیا inelastic میں problem آئی کبھی بھی elasticity میں problem نہیں آتی اصل مسئلہ sign کا آتا اب sign کے ساتھ آئیں اگر minus sign ہیں تو price کے case میں یہی minus income میں آئے تو یہی minus اگر cross میں آئے تو compliment کیا ہم price elasticity of demand income elasticity of demand اور cross elasticity of demand کے calculations کر چکے کیا ہم ان کے interpretation بھی کر چکے بلگل کر چکے کوئی 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 تو مجھے پوچھ لیں پھر ہم آگے انورٹ چلتا ہے جی میرے بھائی پرفیکٹل in elastik calculation ہم یہاں پہ شوہ نہیں کرواتے کیونکہ وہ normal case نہیں extreme case rare ایسا ہوتا ہے پرفیکٹل in elastik میں rare ایسا ہوتا ہے کہ demand change ہی نہ ہو ہمیشہ demand کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے extreme case اس کی calculation کے میں ضرورت نہیں پڑتی وہ once in a blue moon والی بات کبھی کبھار ایسا ہو گیا اور کے problem اس میں نہیں چلے جی next first method میں آپ کو کروا چکا elasticity of demand کو میں نے calculate کروا دیا percentage methods second طریقہ ہمارے پاس یہ ہے total revenue method یا total expenditure method یا اس کا تیسرا نام total outlay method ہر ایک کا مطلب یہ کیا مجھے یہ بتائیں مثال کے دور پر اب دکان میں گئے اور آپ نے 30 والے دو لیز خرید دے دکان در رکھتے پیسے دیا 60 روپیز دیا کیا خیال ہے یہ جو 60 روپیز ہے یا آپ کا کیا ہوا expense ہوا اور یہی 60 روپیز دکان در ریوینیو بنا یاد رکھے گا جب بھی ہم ایک transaction perform کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا خرچہ وہ کسی نہ کسی کا ریوینیو بنتا بنتا بس ہم لگی میری اس وجہ سے اس method کو revenue کہتے ہیں producer کے point view سے اور expenditure کہتے ہیں consumer کے point view سے کیونکہ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی نہ کسی کا expense کسی نہ کسی کا revenue بنتا ہے یہ بات clear ہے میں total revenue method elasticity of demand کو کیسے calculate کرنے میں help کرتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ elasticity of demand calculate کروں without helping the values values سے help لیے بغیر یعنی values کے بغیر اگر میں elasticity of demand calculate کرنا چاہتا ہوں تو میں revenue method کو use کرتا ہوں revenue method ایک ایسا طریقہ ہے جو بغیر values کے بغیر numbers کے آپ elasticity of demand بتا دے گا کیسے with the help of price and revenue relationship وہ price اور revenue relationship کیا وہ دیکھئے گا وہ یہ ہے revenue آپ سیم ڈیریکشن میں چل رہے ہیں اس ڈیریکشن میں چل رہے ہیں اس کا مطلب اس good کی elasticity of demand inelastic elasticity of demand کیا ہے inelastic ٹھیک ہے اب سمجھنا نہیں ہے جو سمجھا رہا سے اتنا ہی سمجھنا ساری سمجھ اگدم نہیں آتی آس سمجھ آئی کیا خیال پہلے میرے بھائی جو سمجھا رہا ہیں یہ سمجھ لیں انشاءاللہ اس کے بعد example بلائے کیا آپ کو میں نے پہلے کہ دنیا ساری خواہشات پوری آپ کی نہیں ہونی ادھر تو فیلال جو میں کرواتا جا رہا رہا کرتے رہا کریں تو ساتھ ساتھ example وقت کے آنے پر میں خود دے دیا کروں ایک بھی چیز میں انشاءاللہ unclear نہیں چھوڑنے والا ساری چیزیں کلیر ہوں گی پر with the passage of time ٹھیک ہے تو فیلال جو ریوینیو میتھڈ کہتا ہے پہلے میں وہ بات کو یاد کروا دوں جو exam 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 انہیں پوچھنی ہے آپ میں جو کہانیاں رہے گی example کروا دیں میری ذمہ داری میں انشاءاللہ اللہ آپ کو بتا دوں اگر پرائیس اور ریوینیو سیم ڈیریکشن میں چل رہی ہیں اس کا مطلب انیلاسٹک یہ کیسے بات کی بات مارنگ گولی اس کو یہ بات سمجھ آگئی مجھے کیونکہ examiner نے پوچھنا ہے کہ پرائیس کے زیادہ ہونے سے ریوینی زیادہ ہو رہا ہے بتاؤ الاسٹی آف پورے نمبر مل جانے ٹھیک تو پہلے انشاءاللہ examiner والی تیاری کر لیں اس کے بعد اس کو sum up کر لیں گے اگزیمپل سے میں کر بات کی بات نہیں ہوگی اگر پرائیس زیادہ ہے پرائیس زیادہ ہو رہی ہے اور ریوینیو کم ہو گیا یعنی کہ آج پرائیس اور ریوینیو اپوزیٹ ڈیریکشن میں ہیں تو اس کا مطلب الاسٹی آف ڈیمانڈ الاسٹک ہے ریلیٹیو مور الاسٹک میں نام چینج کرتا جا رہا ہوں تا کہ آپ نین نام یاد کرتے رہیں ان الاسٹک کو لیس الاسٹک بھی کہتے ہیں لکھ دوں میں ٹھیک ہے تیسرا کیس پرائیس زیادہ ہو یا پرائیس کم ہو ریوینیو کو کوئی فرق نہ پڑے یعنی کہ ریوینیو ریمین سیم رہے that is the یونٹ الاسٹک that is the یونٹ الاسٹک ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو یہی تین چیزیں پہلے یاد کرواؤں گا یہ تین چیزیں یاد ہو گئیں کنسپٹ یاد ہو گیا باقی سمجھنے والی ذمہ داری ساری میری ہو گیا سمجھا میں دوں گا انشاءاللہ اس آگیا سارا ریوینی میتھڈ ایک دو یہ تین پوائنٹ بس سمجھا رہی میری اچھا جی پرائیس اور ریوینی اگر سیم ڈیریکشن میں ہیں پرائیس زیادہ ریوینی بھی زیادہ انیلاسٹک پرائیس کم ریوینی بھی کم انیلاسٹک پرائیس اور ریوینی میں سیم ڈیریکشن سیم ڈیریکشن میں جارہی انیلاسٹک اگر پرائیس اور ریوینی اپوزی ڈیریکشن میں چل رہے ہیں پرائیس زیادہ ریوینی کم یا پرائیس کم ریوینی زیادہ مور الاسٹک یہ بات سمجھاتی ہے یہ والا کسنا آسان ہے پرائیس زیادہ ہو یا کم ہو ریوینی ہمارے پاس یہاں پر آجا ٹین فیفٹین فیفٹین رکے رہے ہیں بھی درہ ٹین فیفٹین فیفٹین ٹین فیفٹین فیفٹین یہ بہلی بہلی اپتہ ہیں کیا یہ ہے سیکس ٹین فورٹین فورٹین ٹھیک ہو گیا اچھا جی ریوینی وان فیفٹین یہ کتنا ہے نائنٹی وان فیفٹین وان فیفٹین وان فیفٹین وان فیفٹین وان فیفٹین وان فیفٹین گوٹ اٹھا اب مجھے ان کو سالو کرنا ان کو سالو کرنا پرائیس کیا ہو رہی ہے زیادہ پرائیس کیا ہو رہی ہے زیادہ پرائیس کے زیادہ ان سے ریوینی کیا ہو رہا ہے کم سیم ریلیشن اپوزیٹ ریلیشن اپوزیٹ ہے اس کا مطلب یہ جو گوڈ ہے اس کے جو ڈیمانڈ ہے وہ مور الاسٹیک ہے مور الاسٹیک آپ کے سر آپ کے سر یہ تو بات ٹھیک ہے پر یہ مور الاسٹیک والی بات تو ہم پوائنٹ میتھڈ سے بھی تو پوچھ سکتے تھے میرے پاس پرائیس اور ڈیمانڈ ڈیٹا کمپلیٹ ہے میرے پاس پرائیس اور ڈیمانڈ ڈیٹا کمپلیٹ ہے تو میں اس کے پر پوائنٹ میتھڈ لگا کر بھی تو الاسٹی آف ڈیمانڈ بتا سکتا ہوں جب آپ اس کی الاسٹی آف ڈیمانڈ کیلکولیٹ کریں گے آپ observe کریں گے آنسر ایک سے زیادہ آئے گا آنسر کیا آئے گا ون سے گریٹر آئے گا مثال کے دور پر مثال کے دور پر میں آپ کو یہ نہ پڑھاتا پھر میں آپ کیوں اپنی ریس کرواتا مقابلہ کرواتا اور میں یہ کہتا کہ بھائی یہ پرائیس ہے یہ ڈیمانڈ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی الاسٹسیٹی آف ڈیمانڈ الاسٹیک ہے یونٹ الاسٹیک ہے آپ لوگ سب سے پہلے فارمولہ لکھتے کیلکولیشن کرتے جب تک آپ نے فارمولہ لکھنا تھا میں آنسر تک پہنچ جاتا ریوینی میتھڈ سے میں نے observe کیا پرائیس زیادہ ریوینی کم دیمانڈ الاسٹیک ہے تو میں نے کہا جو مرضی کارلو answer greater than one سے greater than آنا اور جب آپ نے actual کیلکولیشن کی تو واقعی answer greater than one ہی آئے گا تو یہ ریوینی میتھڈ کی برکتے ہوتی ہیں کہ آپ جلدی سے الاسٹی آف ڈیمانڈ تک پہن جاتے ہیں دوسری بات یہ دوسری بات یہ فار انسٹنس مجھے ان کیس ڈیمانڈ کیا مجھے نہیں بتا ڈیمانڈ کیا یا examiner ڈیمانڈ کے بارے میں نہ بتائے اسے price اور revenue کو compare کرے تو اب percentage method fail ہو گیا کیونکہ جب تک demand نہیں گئے percentage method تو calculations کے چلنے پائے گا تو اس case میں price اور revenue کو compare کرنے کے لئے revenue method ہمیں help کرے ہماری help کرتا یہاں پر آئند پرائز کیا رہی ہے سیاہ ری 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 سی سی بہت اچھے آپ دیکھیں اس کی برکتے سامنے آرہی ہے کہ میں پہلے وہ کیوں سمجھ آرہا تھا اس لئے کہتے بڑوں کی بات مان لیا کریں بزرگوں کی بات پرائز کیا ہو رہی ہے زیادہ ری کیا ہو رہا ہے زیادہ پرائز اور ری 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 کیا دونوں سیم ڈیریکشن میں چل رہے ہیں اگر پرائز اور ری 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 سیم ڈیریکشن میں یہ ہیں تو اس گوڈ کی الاسٹی آف ڈی مان کیا ہو ہی ان الاسٹی یہاں اب سن لیں جو آپ لوگوں نے غلطی کرنی ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ری 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 سیم والی بات یاد رہ جاتی ہے اب اس میں کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی پرائز زیادہ ری ری ونیو زیادہ یہ ان الاسٹک تھا یا الاسٹک تھا یا آج تو ان الاسٹک آپ آجانے یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ کنفرم نہیں ہوں گے پرائز اور ری ونیو سیم ڈیریکشن والا پتہ نہیں ان الاسٹک تھا پتہ نہیں الاسٹک تھا اگر یہ کنفیوزن رہے گی تو اگزیم میں بھی یہی کنفیوزن رہے گی اور ہو سکتا ہے اس ہمیں یہ بات اچھے سے یاد رکھنی تو یہ بات ہم اس طرح سے یاد کریں کہ اگر ہم بھولنا چاہیں بھی تو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے جی کلیر اچھا جی ہم نے میٹرک میں پڑھے تھے سسٹم انٹرنیشنل جس نے فیزکس پڑھی ہے جس نے فیزکس میٹرک میں فیزکس تقریباً سارے ہی پڑھتے ہیں شاید کمپیوٹر والے نہیں پڑھتے سارے ہی پڑھتے ہیں کوئی ایفے والا ہے چلیں میٹرک صحیح اس کا مطلب فیزکس سب نے بڑھی ہوئیا اور سب بھی سسٹم انٹرنیشنل سے گزرے ہوئے سسٹم انٹرنیشنل میں یہ تھا کہ 1 kg کے اگنس 1000 گران 1 km against 1000 میٹر یہ انٹرنیشنل رول ہے پوری دنیا میں یہ ہی چلے گا تو ہم لوگوں نے یاد کر لیا سسٹم انٹرنیشنل بس سسٹم انٹرنیشنل وہ کیسے اگر پرائیس اور ریویو میں سیم ریلیشن ہے تو ڈیمانڈ انیلاسٹک ہے کیا کہا اگر پرائیس اور ریویو میں سیم ریلیشن ہے تو دیمانڈ ہی نیلاسٹک ہے اپ اپوزیٹ والا اپوزیٹ کر لو پھر سیم ریلیشن نہیں تو الاسٹک ہے بھائی وہ ریور اپوزیٹ کرنا ہے تو ایک یاد کر لے سسٹم انٹرنیشنل ٹھیک ٹھیک پرائیس ریوییو میں ریلیشن شیم تو ڈیمانڈ انیلاسٹک ہونا تو آج ہم نے سیکھا پرسنٹین میتھڈ سے پرائیس الاسٹی انکم الاسٹی کروس کی کیلکوریشن اور انٹرپیٹیشن اور ہم نے ریوییو یا ایکسپینڈیچر میتھڈ کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا گھر جا کے ان سارے کنسپٹ کو اچھے سے ریوائز کیجئے ٹھیک ہے